مصطفیٰ عظیم وہ شکستہ انداز میں گھردن جھکا کر بیٹھ گئے انتظار کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے انیخہ نے مجائے ہوئے چہروں پر امید جگانی چاہی میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں کسی کو مخاطب کی بغیر کہہ کر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون اسٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا سب سے پہلے اسے آفاق کا نمبر نظر آیا اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا نہیں مزمل بھائی وجدان یہاں تو نہیں آیا بلکہ میں نے خود ہی اسے آپ کے گھر ڈراب کیا تھا اچھا ان کی آواز سست ہو گئی مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں پھر مل کر اسے ڈھونتے ہیں آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا فیلحال اس کی ضرورت نہیں ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں پھر تمہاری فیملی خود کرائیسے سے گزر رہی ہے امی نے بتایا تھا کہ تمہاری کزن کے بارے میں سن کر واقعی افسوس ہوا آفاق لپ کٹنے لگے اچھا میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائے کرتا ہوں شاید وہاں مل جائے اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا جی مزمل بھائی ویسے کہنے کی ضرورت نہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے اللہ حافظ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو آفاق نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا سمیرہ کو اچانک ہی وہ بہت تھکا ہوا لگنے لگا وہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا آفاق اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا سمجھ نہیں آرہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی اب وجدان کی طرف سے دھڑکا لگ گیا ہے کیا ہوا سمیرہ نے سہم کر پوچھا وجدان گھر سے چلا گیا ہے تو کیا ہوا واپس آ جائے گا تم سمجھ نہیں رہیو وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے مجھے تو ڈر ہے کہ وہیں کہیں کوئی ہماخت نہ کر بیٹھے آفاق پریشان تھا وجدان کے لیے اور جب کچھ نہ سوجا تو گاڑی لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا بابا جان کو ملیحہ کے مرجانے پر اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی جتنے اپنے زندہ رہنے پر ہو رہی تھی سر چیئر کی پشت سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے لٹ جانے کا سوگ مناتے رہے نیا دن تلو ہو رہا تھا لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کی روشن کرنے کی جتنی طاقت اب کسی سورج میں نہیں تھی دستک دیئے بغیر نرالہدہ کا دروازہ کھول کر اندر آئے اور چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے پیگے چہرے کو آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان انہوں نے حیرت سے استفسار کیا بیٹی کی موت کا دکھ تو آپ کو ہو نہیں سکتا تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں کیا کہہ رہے ہو ان کی تو جیسے کسی نے گردن پر چھری پھیر دی ہو مر جاؤں گی تو تمہیں کندوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آنگا نورالہدہ ٹھہر ٹھہر کر بولے بابا جان نے سانس تک روک لیا بہت شوق تھا آپ کو اسے دفنانے کا کہ یہ اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے وہ نورالہدہ کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے لیکن نورالہدہ کو ان پر رحم نہیں آیا کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے جس کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی بس کرو نورالہدہ وہ برداشت نہیں کر سکے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور کرتا بھی کیوں آخر وہ میری بیٹی تھی نورالہدہ چیک کر بولے یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی پھر کیوں آپ نے اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالا بابا جان حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئے پھر اس الزام پر تڑپ اٹھے چاہو تو مجھے جان سو مار دو نورالہدہ لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ میں نے ملیہا کو نہیں مارا اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا یہ بات تم بھی جانتے ہو اور ملیہا کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا وہ برفیلے لہجے میں سوال کر رہے تھے بیس سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا کرتا مجھے وہ وجہ بتائیں جو اس کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی سرد آواز اور بے تاثر چہرہ ان دو چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا اور آج وہ خود دونوں کے آگے بے بس ہو گئے تھے ان کا دائیں ہاتھ دونوں ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا ملیہا کیوں مر گئی اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو اعتراف کرنا ہے اور اس اعتراف کے بعد ہو سکتا ہے کہ ملیہا آپ کو ماف کر دے لیکن بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خیامت تک تو کیا اس کے بعد بھی میں آپ کو ماف نہیں کروں گا اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئے بابا جان ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھے پھر ان کا دھیان اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی اور پھر پڑھنے لگے ڈائری کیا تھی ان کے جرائم کی فہرس تھی انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور تند و تیز لہجے والا وکیل بھری عدالت میں ان کے جرائم کی فہرس پڑھ کر سنا رہا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو خید تنہائی بخشی اس نے ہر خدم پر ان کے جذبات کو مجروع کیا اور آخر بات وہاں تک آہ پہنچی جہاں انہوں نے ملیحہ کو ایسے دوراہے کی طرف دکیل دیا جہاں آکر ملیحہ پر زندگی کی مشکل اور موت آسان ہو گئی تھی الزام کڑے تھے لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ہر الزام سچا تھا اور ہر جرم حقیقت اعتراف کے سوا اور کیا راستہ تھا ڈائری ان کے ہاتھ سے چوٹ کر گود میں گری اور پھر سرک کر ان کے پیروں پر آندھی جا پڑی پشتاوے سے زیادہ عذیت کسی احساس میں نہیں اور اعتراف سے زیادہ کرب انگیز کچھ نہیں ہوتا وہ بھیگتی آنکھوں کے ساتھ چلانے لگے میں نے ملیحہ کو مار ڈالا میں نے اپنی ہی بیٹی کی جان لے لی کوئی ہے جو مجھ سے ظالم باپ کی گردن اتارے جس نے اپنی اولاد کا خون کیا ہو مار ڈالا میں نے اپنی بچی کو اپنی بیٹی کا خاتل ہوں میں میری ملیحہ میرے ہاتھوں مر گئی لوگوں مجھے مار ڈالو ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونشتی رہی فجر کی ازانوں کے ساتھ کراچی کے مضافات میں زندگی معمول کے مطابق جاگ اٹھی چاچا ہوتل کے مالک چاچا روز کی طرح اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کی ہمراہی میں تڑکے ہی پہنچ گئے تاکہ گاہکوں کے آنے سے پہلے ان کے ناشتے کا بندبس ہو سکے ویسے بھی اس ہوتل پر گاہک بہت آتے تھے ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ ہوتل ہائیوے کے ساتھ تھا دوسرے آس پاس پچاس کلومیٹر تک کوئی دوسرا ہوتل نہیں تھا اسی لئے ہائیوے سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پوجا کے لئے چاچا ہوتل میں ہی رکنا پڑتا تھا چاچا تو دودھ کی بالٹیاں سائٹ میں رکھ کر تھڑے پر بیٹھے غرارے کرنے لگا اور چھوٹا چار پائیوں کو بازیاب کرانے کے لئے کچن کے دروازہ کھولنے لگا تب ہی اس کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر پر پڑی اسے وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا اس نے پھس پھس کی آواز نکال کر چاچا کو متوجہ کر کے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا چاچا نے آنکھ سکیڑ کر ڈھیر کو دیکھا پھر کسی کی جھلک پا کر وہ تھڑے سے اتر آیا پہلوان تھا اس نے چھپے ہوئے سے ڈھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے سر پر پہنچ کر اس کا شانہ دبوش دیا ہاں بھائی بول کون ہے تو اور ادھر گھوسا کیا کر رہا ہے اس نے فوراں مو پر انگلی رکھ کر اسے چھپ ہونے کو کہا پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی آہستہ بولو نہیں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ میں یہاں پر چھپا ہوں کس کو پتا چل جائے گا چاچا اسی کے لہجے میں بولا وہ جو اندر ہیں کس کو پتا چل جائے گا چاچا اسی کے لہجے میں بولا وہ جو اندر ہیں اس نے کچن کی دروازے کی طرف اشارہ کیا چھوٹے نے ڈر کے مارے تالہ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور دروازے سے دو خدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا دروازے پر تو تالہ ہے پھر کوئی اندر کیسے جائے گا چاچا بولا وہ دروازے سے نہیں گئی پھر چاچا نے چونک کر پوچھا وہ وہاں سے اندر گئی ہیں چاچا اور چھوٹے نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو ہس پڑے اوئے وہ یہاں سے اندر گئی ہیں کمال ہو گیا چاچا نے روشندان کی طرف دیکھ کر ہستے ہوئے کہا جس میں سے کوئی بچی بھی مشکل سے گزرتی اور اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ کسی خاتون کا ذکر کر رہا ہے ہاں وہ سنجیدگی سے بولا تم انہیں بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ بھاگ جائیں گی چل نہیں بتاتے پر ہمارے منے پر تو پابندی نہیں ہے اور چھوٹے تالہ کھول وہ بدستور مزاق اڑاتے ہوئے چھوٹے سے بولا جس نے تالہ تو کھول دیا لیکن دروازہ بھیڑا رہنے دیا تو اسی لئے چھوٹا ہے چاچا اس کے خوف پر اسے ملامت کرتا کچن کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا چھوٹا بھی خوف زدہ ہوتا اندر آیا پھر وہاں تو کوئی نہیں تھا اس نے سکہ سانس دیا اور چار پائیاں باہر بچھانے لگا اس نے اوٹ میں ہو کر اندر جھاکا پھر انہیں نہ پا کر وہ کچن میں آ گیا وہ کہاں چلی گئی اوہ پائیاں یہاں کوئی نہیں ہے نہیں وہ ادھر ہی تھی میں نے خود دیکھا تھا وہ سڑک کراس کر کے یہاں آئیں پھر تندور پر چڑھ کر انہوں نے روشندان سے اندر چھلانگ لگا دی وہ ضرور مجھ سے چھپ رہی ہیں اس نے کہا پھر پلیٹے اٹھا کر دیکھتا اور گلاس جھاڑتا ہوا انہیں ایسے تلاش کرنے لگا جیسے سوئی ہو دیکھ روشندان سے لگا کر وہ اندر آئی تھی اب روشندان سے چھلانگ لگا کر باہر چلی گئی ہوں گی ایسا کر تو خود بھی اسے جا کر باہر ہی ڈھون جا شاباش اس نے پچکار کر کہا ادھر وہ بھی ان کو نہ پا کر مایوس ہو گیا وہ باہر آکر سڑک پر آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا جیسے اندازہ کرنے لگا کہ وہ کدھر گئی ہوں گی پھر ایک سمت کا تعیون کر کے وہ دور پڑا جوتے نہ جانے کب اس کے پیروں سے نکل گئے تھے ویسے بھی رات بھر جاگنے کے بعد اب اس کے زخمی پاؤں جوتا پہننے کے خابل رہے بھی نہیں تھے وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتا چلا جا رہا تھا چاچا یہ کون تھا چھوٹے نے سوال کیا پاگل تھا بیچارا چاچا نے کہہ کر چارپائی اٹھائے اور بچھانے کے لیے باہر لے آیا رات آفاق کے آنے کے بعد ساجد بھی جلد ہی پہنچ گیا تھا ساری رات وجدان کی تلاش جاری رہی دستکیں ہوتی رہیں فون بچتے رہے مگر لاحاصل اتنا تو بتا دو آئیشہ کہ آخر ہوا کیا تھا مصطفی عظیم کے لہجے میں بھی تھکن تھی کتنی بار کہوں مصطفی صاحب کہ کچھ نہیں ہوا تھا وہ جب گھر آیا تو پہلے اسے ہی پریشان تھا بلکہ تو وہ تو کئی دنوں سے ہی ملیحہ والے معاملے پر اپسٹ تھا مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور اس سے کہا کہ وہ ملیحہ سے شادی کر لے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پھر میں اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی واپس آئی تو وہ گیڑ سے باہر نکل رہا تھا اور بس اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں لیکن آفاق کو بہت کچھ معلوم تھا اس نے ملیحہ کے نام پر ان کو دیکھا پھر سر جھکا کر نفی میں سر ہلانے لگا ابو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اسپتالوں میں دیکھ لینا چاہیے کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو کچھ دن پہلے کے واقعے کو نظر میں رکھتے ہوئے مزمل نے کہا تو ساجت آئید کرنے لگا بلکل ٹھیک کہا مزمل بھائی ہمیں اس امکان کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے تو پھر چلیں آفاق اٹھتے ہوئے بولا تو باقی تینوں بھی فوراں ہی اٹھ گئے پھر شہر کا کوئی اسپتال اور کلینک ایسا نہیں بچا تھا جہاں ان لوگوں نے وجدان کو تلاش نہ کیا ہو لیکن وہ کہیں نہیں ملا گھر لوٹنے پر ان کے مایوس چہروں کو دیکھ کر آئیشہ نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا کمال ہے مصطفی صاحب جب میں ماں ہوں پھر بھی آپ جب سے گئے ہیں مستخل دعا کر رہی ہوں کہ کاش میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور آپ باپ ہو کر بھی بیٹے کو لیے بغیر آگئے مصطفی عظیم نے ان کی طرف دیکھا پھر نظر چراتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کسی خیال کے تحت مضمل نے انیخہ کو مخاطب کیا انیخہ تم ذرا دیہان سے وجدان کے کمرے کی تلاشی لو شاید وہ اپنا کوئی سراخ چھوڑ گیا ہو آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں یہ کام کر چکی ہوں اور مجھے اس کے کمرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی البتہ اتنا بول کر وہ چپ ہوئی تو مضمل فوراں بولا کیا وجدان کا نائی سی اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور چیک بک وغیرہ سب غائب ہیں میں نے باقی جگہ بھی چیک کیا ہے مگر کہیں نہیں ملے وہ جو کہنا چاہتی تھی سب پل میں سمجھ گئے اس کا مطلب وجدان اپنے ضروری ڈاکیمنٹس اور چیک بک ساتھ لے گیا ہے اور اگر ایسا ہے تو وہ جہاں بھی گیا ہے یقیناً واپسی کے ارادے سے نہیں گیا ساجد پریشان کن لہجے میں بولا مصطفی عظیم تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہے اور عائشہ بھی دپٹے میں مو چھپا کر سسکنے لگی آفاق نے انیخہ سے پوچھا اس کے استعمال کی چیزوں میں سے اور کیا غائب ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے کپڑے جوتے اور باقی سامان سب اپنی جگہ پر ہے بلکہ مجھے تو اس کا والٹ بھی اس کے بیٹ کے ڈراز میں رکھا ملا تھا اور تو اور وہ ملیحہ کی تصویریں بھی گھر چھوڑ گیا ہے ملیحہ کی تصویریں ایک دم ہی آفاق کے لہجے سے حیرت بھری آواز نکلی ہاں انیخہ نے کہا اور پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی یہ مجھے وجدان کی کتابوں میں رکھا ملا تھا آفاق سے پہلے مزمل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالی اور ایک تصویر پکڑ کر باقی مصطفی عظیم کے ہاتھ میں دے دیں ساجد نے ان کے ہاتھ سے دو تصویریں لے کر ایک آفاق کو دی اور ایک خود دیکھنے لگا پہلی نظر میں ہی وہ پہچان گیا کہ یہ وہی تصویریں تھیں جو وجدان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھی مگر اسے تردد ہوا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہی ملیحہ ہے آئیشہ مصطفی نے تصویروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے وہ یقینا یہ تصویریں پہلے ہی دیکھ چکی تھی تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں مصطفی عظیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہنوں میں تھا میں ملیحہ سے مل چکی ہوں اس نے بم پھوڑا سب کے موہ حیرت سے کھل گئے مزمن نے سرسرات لہجے میں پوچھا کب وہ بتانے گئی جس دن وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ وجدان سے مننے گھر آئی تھی اور اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے پھر اپنا نمبر دے کر کہا کہ وجدان سے کہو کہ اسے کال کر لے لیکن میں نے اسے نمبر لے کر پھار دیا ویسے تو یہ بات اب صاف ہو چکی ہے کہ وجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے بے دلی سے ملیحہ کی تصویر ٹیبل پر ڈالتے مزمل کے لہجے میں بھی مایوسی تھی میرا خیال ہے کہ اب ہمیں پولیس کی مدد لے لینی چاہیے شاید وہ اسے ڈھونڈ سکیں مصطفیہ عظیم کے چہرے پر ویرانی مستقل ڈیرہ ڈال چکی تھی وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے تھے لاؤنڈ میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تھکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا پریشانی سے ہونٹ کارتی ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی وجدان سے ان کی محبت کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی ان کے لیے سانحہ واقعی بہت عظیم تھا شوہر کو نا امید ہوتے دیکھ کر عائشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی تھی انہوں نے اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ان کو روتے دیکھ کر مزمل کی افسردگی گہری ہو گئی اسے بیک وقت وجدان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا مصطفیہ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین دیا ہے عائشہ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیہ صاحب پھر کیوں بات ادوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگیں دھڑکنے تھم جاتی ہیں سانسے رک جاتی ہیں مگر وقت نہیں رکتا نورالہدا نے سوچا آج ملیحہ کا سویم بھی ہو گیا تم بہت بڑے وکیل ہونا منیر حسین ایک بات بتاؤ گے خالین پر بچھی چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسین سے سوال کیا پوچھے بھائی صاحب وہ بولے اگر کوئی شخص کسی کو خاتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے خاتل کو ماف کر دیں لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا خاتل ہو تو خون کون ماف کرے گا منیر حسین ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے بچے کی ماں اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب کیونکہ میں مافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن جن کا گنے گار ہوں نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی ان سے مافی ملنے کی امید میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے ماف کر سکتا ہے ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آگئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نورالہدا نے اپنے جبرے بینچ لئے اور لا تعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے آپ نے منیر حسن حیرت سے پوچھ رہے تھے بابا جان نے اپنے کامتے ہونٹوں سے توقف کے بعد کہا میں نے ملیحہ کو ختل کیا ہے اس انکشاف کو سن کر سب مو کھولے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں افتخار سرسراتی آواز میں بولے ہاں مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی زد اور ہٹ درمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھوری سے اس کی شہرک کاٹی ہے کہ اس طرح اپنی انا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلہ گھونٹا ہے ایک پل کی موت نہیں دی اسے پل پل اس کے جسم سے روک ہی جی ہے تڑپا تڑپا کے مارا ہے اسے اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ کی عذیت بخشی ہے نور الہدا کے لیے ان کا اعتراف بھی ناخابل برداشت تھا وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے لیکن کیوں افتخار حسن حیرت سے سوال کر رہے تھے آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا وہ بابا جان تڑپ کر بولے میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں ہاں مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا محبت آمنہ خالہ نے دہرائیا ہاں محبت میری بیٹی نے محبت کی تھی کس سے بابا جان نے بڑی ممانی کو دیکھا اور کہا وجدان مصطفیٰ سے کیا سمیرہ اور آفاق کے سوا ہر شخص شاکٹ رہ گیا بے ساختہ سب کی نگاہوں میں ملیہ کا جنازہ اٹھائے وجدان کا چہرہ گھوم گیا میں ملیہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت دن اور تاریخ تیہ کر رہا تھا ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کانپتے لہجے میں بولے اور دیکھو ذرا موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی پھر وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے میری ملیہ کو کوئی ڈھونڈ لائے میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں افتخار حسن اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا جس کے چہرے میں اپنی مرہومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا انہیں خود بھی ملیہ سے بڑی محبت تھی وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے انہیں ان پر ترس آتا اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی وہ یوں بے حصو نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو کس امید پر معافی کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب وہ سرد لہجے میں بولے جب آپ نے اپنی ہی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو کوئی آپ کے گناہ کیسے بخش سکتا ہے مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں کہ اس بے حص پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا کیا آپ میں اتنا ظرف ہے کہ خود پر ترس کھائیں خود کو معاف کر سکیں بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا وہ رکے پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں اپنی انا اپنی زد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے مگر میں سوچتا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں جو کچھ اس کے لئے آپ کے دل میں ہیں کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا میں کتنا صحیح تھا جو سنگ دل ملیحہ کے لئے آپ میں تھی وہ اور کسی میں نہیں وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے رک کیوں گئے افتخار مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا کوسو مجھے تانے دے دے کر مار ڈالو ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا مانگو میرے لئے کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کام جائے سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب آمنہ خالہ شولہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بددعائیں دیں گے آپ کا نخصان آپ کو یاد کر کے آپ کی روح کو تر پائے گا آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لئے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خستے مافی کی بھیک مانگتے رہیں عمر بھر خود کو ماف نہ کر سکیں بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانن سفید پڑ گیا افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے تم مجھے ماف کی بغیر نہیں جا سکتے افتخار وہ حواظ باغتہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے اور میں آپ کو کبھی ماف نہیں کر سکتا افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر سر جھکا کر رکھتے تھے مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا وہ بدلہازی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئے روک جاؤ منیر حسن بابا جان اب ان کے بازو کو تھام کر بولے آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب میری بہن کو گزرے برسو بیٹ گئے بر گئی اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ جائیے بھائی صاحب اللہ آپ کو آپ کے عذاب مبارک کرے وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے مدیحہ کی ممانیاں خالہ اور تمام کزنز بھی اب خسر فاروخی میں ان کے لیے کیا رکھا تھا نور الحدہ لون میں ٹھہل رہے تھے ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھے دیکھ کر وہ تیز تیز چلتے ہوئے پوش میں آگئے افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے مامو جان نور الحدہ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے بولو نور الحدہ ویسے لگتا تو نہیں کہ اب سننے کو کچھ باقی بچہ ہے مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الحدہ خود کو مجرم سمجھنے لگے انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے میں لائے علم تھا مامو جان جانتا ہوں ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا نور الحدہ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا مامو جان تم سے میرا رشتہ تھا ہی کب وہ اچانک ہی صفاق ہو گئے اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں رہی ہاں مروت باقی تھی لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں نہیں نور الحدہ اب خسر فاروخی میں میرے لیے کچھ نہیں بچا سب ٹھکانے لگ چکا ہے آپ بابا جان سے نراز ہیں تم نہیں ہو انہوں نے پلٹ کر سوال کیا ہوں ہونڈ دبا کر بولتے وہ سر اخرار میں ہلانے لگے لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا وہ نور الحدہ کو دیکھ کر رہ گئے پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے نور الحدہ دو خدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے وہ کھڑے پوچ کی زمین کو گھو رہے تھے پھر انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے مگر ان کے خدم انٹرنس سے آگے نہ جا سکے گلاس وال کے دوسری طرف لاؤن میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے تم کیا مجھ سے موڑ کر چلی گئیں ہر کوئی مجھ سے مو موڑ رہا ہے یہ کیسی روایہ ڈال گئی ہو یہ کیسی سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے خابل بھی نہیں سمجھتا نہ سزا ملتی ہے نہ معافی کفارہ کیسے ادا ہو نور الحدہ بدھ کی طرح استادہ ہو گئے ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر بابا جان کو گلے لگا لیں تو دوسری طرف جی چاہتا تھا کہ ان سے مو پھیر کر باگ کھڑے ہوں ایک محبت آگے کو کھیچ رہی تھی تو دوسری پیچھے کو وہ کشک مکش میں علج گئے سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے دل ہی کو بابا جان سے مخاطب کر کے بولے فکر مت کریں بابا جان میں آپ کو سزا دوں گا وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کے ساتھ روا رکھی اور بڑی بے اتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سینیاں چڑھنے لگے روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے بے حصی کی صفت نور الحدا میں تو نہیں تھی کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا فاغ تو شاید یہ سب نہ ہوتا تب بھی یہ ہوتا تایا ابو آج پھپا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھپا جان کسی بھی خیمت پر وجدان کو خبول نہیں کرتے ان کی سخت طبیعت کو آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور رہ گئی ملیحہ تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا جب وہ ہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے ابتخار حسن جانتے تھے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اسی لیے چپ سے ہو گئے لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے پھر بھی آفاغ تمہیں بتا دینا چاہیے تھا شاید کوئی راستہ نکل پاتا ملیحہ نے کون سا کئی گزرے کا انتخاب کیا تھا وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی ٹوٹ جاتی آفاغ صحیح کہہ رہے ہیں چاچو واقعی کوئی راستہ نہیں تھا ملیحہ کبھی بھی پھوپا جان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی نہیں کرتی وہ پھوپا جان بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھے پھر وہ بھلا رضا مندی دیتے ہی کیوں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ملیحہ اسی کمزوری نے پھوپا جان کی انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا میں مانتی ہوں کہ ان کا رویہ ملیحہ کے ساتھ ہمیشہ ہی نہ روا رہا لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی پھر وہ کیوں احساس کرتے اب ان باتوں کا کیا فائدہ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل جلے گا بس اب ختم کرو اس حصے کو چھوٹی ممانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک بہت تفلیف دے تھا وہ جھنجلا کر بولی آفاخ مجھے وجدان کے پاس لے جاؤ نہ جانے کس حال میں ہوگا افتخار حسن فکرمند سے ہو گئے آفاخ ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو آفاخ نے نظر جھکا لی یہی تو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کس حال میں ہے کیا مطلب آمنہ خالہ ٹھٹک کر پوچھا وجدان پر سورا سے لا پتہ ہے کیا کہا بڑی ممانی سہم کر بولی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وجدان گھر سے چلا گیا ہے پرسو جب میں اسے خبرستان سے لے کر آیا تھا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی پھر میں نے ہی اسے گھر ڈراب کیا یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس کی حالت سمل جائے گی مگر وہ گھر سے چلا گیا اس کے نکلتے ہی انکل اور مضمل بھائی اس کی تلاش میں لگ گئے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ ابھی تک لا پتہ ہے سب دوستو رشتداروں کے گھر چیک کر لیا پورے شہر کے ہسپتال دیکھ لیے لیکن وہ کہیں نہیں ملا کل میں اور ساجد مضمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے ہیں شہر کا کوئی کونہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اسے نہ ڈھونڈا ہو سمجھ نہیں آتا کہ اسے زمین نگل گئی ہے یا آسمان کہیں سے کوئی خبر نہیں ملتی اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کرا دی ہے اور صبح کے سب اغباروں میں بھی اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے دعا کریں کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے اس نئی افتداد پہ سر کوئی چپسا ہو گیا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں سکون تو جیسے اب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہے افتخار حسن گھبرا کر بولے منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے تم یہ سب آج بتا رہے ہو اور کیا کرتا جو سانحہ گزر چکا وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو اور پریشان کرتا اچھا اب یہ باتیں چھوڑو بڑی ممانی پریشان سے لہجے میں بولی پھر اپنے شوہر سے کہا افتخار ہمیں وجدان کے گھر چلنا چاہیے تائی جان آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے کیوں وہ اسے دیکھ کر بولیں کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں اور میں نے وجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور فرشائد وجدان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے پھر انہیں ملیحہ کے انتخال کے بارے میں بھی کوئی انطلاع نہیں ہے لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں منیر حسن کی بات سن کر آفاخ نے کہا تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے وجدان کے دماغ پر اثر کیا ہے اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگلپن کی کیفیت میں گھر چھوڑا ہے تاکہ ان کے دلوں سے رہا سہا اتمنان بھی رخصت ہو جائے جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا ہے اور اب تک تو دردر بھٹکتا وہ سچ مجھ پاگل ہو گیا ہوگا غلط لوگوں کے دل میں جگہ دی ان دونوں نے تو اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی آفاخ دل گرفتہ سا ہو گیا وہ چشم تصور سے وجدان کو خریہ خریہ دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا مقرب کی نماز کے بعد نمازی مزد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال شخص ایک دم کہیں سے آدھم کا اس کے سر کے بال اور بڑی ہوئی داڑی میں گر جمی ہوئی تھی کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں جوتوں کی خیص سے آزاد تھے وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا تم نے انہیں دیکھا ہے ابھی ابھی وہ ادھر تھی نہیں نہیں ادھر نہیں نہیں ادھر ہاں ادھر ہی تھی پھر پتہ نہیں کدھر گئیں انہیں جاتا دیکھا ہے آپ نے اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا پھر فوراں ہی انہیں منع کرتے ہوئے وہ اندر برامدے کی طرف اشارہ کرنے لگا مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا وہ التجائیں کرنے لگا کوئی تو بتا دے کہ وہ کہاں گئی ہیں کب سے رون رہا ہوں کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے اپنی فریاد کے رائے گا جانے پر اس نے یک دم ہی سفیت کارٹن کے کلف لگے شلوار خمیز میں ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کو دبوش لیا اس پر جنون سا سوار ہونے لگا موٹے کو جھنجوڑتے ہوئے وہ چیخنے لگا تو بتا مجھے وہ کہاں ہیں بتا میں جانتا ہوں تجھے پتا ہے بول کدھر ہیں وہ وہ پہلے تو اس افتاد پر گھبرا گیا پھر خود کو چھڑا کر ہخارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا ہر پاگل کہیں کا سارے کپڑوں کا ستیہ ناس کر دیا اور وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا تب ہی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی وہ جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواز باختہ سا ہو کر اس نے فوراں جھک کر ایک پتر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھیک دیا اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوڑ گیا وہ بس ایک پل کو ماتے پھر ہاتھ رکھ کر دہرا ہوا تھا پھر بہتے ہوئے خون کی پروہ نہ کر کے وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا موٹے شخص نے بدستور اسے اپنی جانے باتیں دیکھا تو ایک اور پتر اٹھا کر اسے دے مارا پھر ایک ساتھ کئی پتر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بڑھتے دیکھا تو وہ بھی اس پر پل پڑے شرم تو نہیں آتی نمازیوں کو پریشان کرتا ہے ہٹا کنٹا مسٹنڈا ہو کر عوارہ گردی تکرتا ہے مسجد جیسی متبرک جگہ پر بھی تیری بدماشی ہے ہر طرف سے ایسے جملے پڑھ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتے اور گھونسے بھی مگر وہ خوشبووں میں ڈھلے اس پیکر پر نگاہ جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان لوگوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کی ایک نہ چلی اسے اتنے سارے لوگوں کے بے رہم شکنجے میں دیکھ کر ان جھیل سی آنکھوں میں تغیانی آگئی پھر جیسے اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی رک جائیں مت جائیں مجھے چھوڑ کر پھر چلایا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکینے لگا وہ جب تک چپ کر کے پٹتا رہا لوگ اسے پیرتے رہے اب جو وہ نے دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوف زدہ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ اس کے پیچھے بھاگا جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی پھر بھاگتے بھاگتے اسے پھتر سے ٹھوکر لگی اور وہ مو کے بل زمین پر گر پڑا اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جدر وہ گئی تھی پھر گھبرا کر چاروں طرف نظر گھمائی لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگیں آندھے مو لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کرب سے فریاد کی صورت پکارا یاللہ لوگ ہس رہے تھے بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ زمین پر پڑا پوری تاخل سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنا ہاتھ زخمی کر رہا تھا دھول اڑا اڑا کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا خریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محضوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا دیکھو یار کیا تماشا چل رہا ہے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر دیکھو اصل تماشی کی خبر تو آج اغبار میں چھپی ہے سنتے آئے تھے کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے ہیں اس نے مطلق دھیان نہ دیتے ہوئے اغبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی جس کے نیچے لکھا تھا نام وجدان مصطفی ولد مصطفی عظیم عمر پچیس سال رنگس سانولی خط پانچ فٹ گیارہ انچ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پینے ہوئے ہیں ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے اگر کسی صاحب کو وجدان مصطفی کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں سعید طلع دینے والے کو ایک لاکھ روپے کا نخد انعام دیا جائے گا اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں یہ خبر پڑی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہسنے لگے بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمینوں پر چلے جاتے یا پھر اگر کوئی تنازہ کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا منافع اور اخراجات کا بھی اندراج ان کا سردرد تھا مگر جب وہ خسر فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائر لاو گزارے ہوتے فراخت کی فراوانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پہ ہوتے یا ملک ناصر خسر فاروقی میں ڈیرر ڈال کر بیٹھے رہتے اور دونوں دوست جوانی کے خصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دھراتے شترنج کی بسات پر ایک دوسرے کو شعہ اور مات دیتے رہتے مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی منشی جو چاہے فصل بوتا جس تام پچھاتا فصل منڈی میں بیز دیتا کوئی باز پرست نہ کرتے کتنی بار نورالہدہ سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے اسی لئے نورالہدہ ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے مگر نورالہدہ نے صاف جواب دے دیا اگر آپ کو زمینوں کے معاملات سمحالے نہیں جاتے تو بیش دیں مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں اور زمینوں کو بیشنا بابا جان کو گوارہ نہیں تھا خیر کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے ہی رہے گو عملن بابا جان نے ہاتھ اٹھا دیا تھا اور بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا لیکن وہ خود ہی آ جاتے مگر اب شترنج کی بسات نہیں بچتی تھی بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی اس کی تو پوری زندگی بابا جان کا پشتاوہ بن گئی تھی اور پشتاوے کا حساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا اب ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا احساس جرم سے بے حال وہ بند کمرے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے ملیحہ میری جان اپنے بابا کو ماف کر دو میرے گناہ بخص دو بیٹا ترس کھاؤ اپنے باب پر وہ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے روتے جاتے نور الحدا کی بے تنائی اس سے سوا تھی انہوں نے بابا جان سے نہ تو کوئی جھگڑا کیا اور نہ ہی ناراضگی کا اظہار بس ان سے لا تعلق ہو گئے بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی چوہنچتیں مگر وہ کبھی دلاسہ نہیں دینے آئے الٹا اپنی سرد محری سے ان کے احساس جرم کو اور بھی بڑھاتے جاتے انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا کبھی ان کے کمرے میں جھاکنے کی زہمت نہیں کی اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ کر رہ جاتے مگر شکایت کیسے کرتے انہوں نے بھی تو ملیحہ کو خود سے خریب نہیں ہونے دیا تھا ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا تو وہ نور الحدا کے پاس جا پہنچے جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو کاٹ کبار کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال دیا ہے نور الحدا ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولے آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں ملک انکل میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی دی نہیں ہوئی اس گھر میں ان کا جو ردبہ اور مخام کل تھا وہی آج بھی ہے گھر کے سارے ملازم ان کے حکم کے پابند ہیں اور میں نے خود بھی انہیں سختی سے ہدایت دے رکھی ہے کہ بابا جان کے آرام و آسائش میں کوئی کمی نہ آئے نوکر تمہارا نعم البدل نہیں ہو سکتے نور الحدا کیا تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے کیا ایک بار بھی تمہیں اتنی توفیق ہوئی کہ جا کر اس بیمار آدمی کی خیریت ہی دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ سمجھا بابا جان بیمار ہیں اس خیال سے وہ اندر ہی اندر بیچین ہو گئے لیکن جب بولے تو ان کی آواز ہر تاثر سے خالی تھی گھر میں تین تین ڈرائیور موجود ہیں اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں وہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال جا سکتے ہیں اور اگر خود نہ بھی جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پہ بلوالیں ملک ناصر ان کی بے حصی پر حیران رہ گئے اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تمہارے پاس ہے تم تو اپنی زندگی میں بھنگن ہو گئے لیکن اظہر کو تمہاری ضرورت ہے کبھی دھوگڑی کے لیے ہی سہی ان کے پاس بیٹھ جائے کرو تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں تنہائی وہ زہر خند ہو کر بولے پھر اٹھے اور سوفے کی بیک پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے کہنے لگے تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ نو سال گزارے ہیں بنا شکایت کیے اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے ملک ناصر حق کا بکہ رہ گئے تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتخام لینا چاہتے ہو کیا تمہیں اس کا حق ہے مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والے بابا جان تو حادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتخام لے سکیں ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ کے چپ رہ گئے بعد میں جب بابا جان کو پتہ چلا تو کہا نور الحدہ سے بدگمان نہیں ہونا ملک اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کہی میں اسی سلوک کا مستحق ہوں اس نے تو بہت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہا وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا کہا تو میں نے اسے ملیحہ کی تکلیف بنا دیا ذرا سوچو تو ملک میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے پھر وہ اتنا ذرف کہاں سے لائے کہ مجھے ماف کر سکے پشتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن پشتاووں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بلکل خریب واقع پسماندہ گاؤں چنگ والی کی آبادی محس چند سو نفوس پر مشتمل تھی مولوی عبدالخالق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے موززین میں ہوتا تھا مولوی عبدالخالق گاؤں کے موززن تھے اور جماعت کی امامت بھی ان کے فرائض میں شامل تھی ان کے والد جنہیں گاؤں والے اقیخت سے بڑے امام صاحب کہتے تھے مولوی عبدالخالق سے پہلے وہ ہی ازان دیتے تھے اور نماز پڑھایا کرتے تھے بڑے امام صاحب دیندار آدمی تھے لیکن انہوں نے دنیا کا دامن بھی تھام رکھا تھا اور با حسن و خوبی دین اور دنیا میں توازن خائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی اپنے بیٹے کی تربیت بھی انہوں نے انہی خطوط پر کی پیش امام کی ذمہ داری سمالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویشن کر چکے تھے پھر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھانے لگے تو بڑے امام صاحب نے انہیں روزگار کو اپنانے کی ترغیب دی مولوی عبدالخالق نے گھر کے ہی ایک کمرے میں دکان کھول دی مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے ان کی دمکان میں اشیاء خردنوش کے علاوہ بنیادی ضروریات زندگی کا سامان بھی موجود ہوتا یعنی کہ ایک لحاظ سے گاؤں کا جرنل سٹور کہا جا سکتا تھا بڑے امام صاحب کا برسو پہلے انتخال ہو چکا تھا اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی بزرگو کی عمر میں داخل ہو چکے تھے مولوی صاحب نے گاؤں میں ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا رفیقہ حاجرہ بی بی بخائد حیات تھی اور ملانی جی کے لخب سے خاص و عام میں مشہور تھی سالوں سے مولوی عبدالخالق ایک ہی لگی بندی روٹین کے عادی ہو گئے تھے فجر کی ازان سے ذرا پہلے جس وقت رات کا آخری پہل ڈل رہا ہوتا وہ نین سے جاگ جاتے پھر تحجد کی نماز پڑھ کر بیوی کو جگاتے گاؤں کی کچھی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے پھر جب تک فجر کی ازان کا وقت ہوتا مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے سہن میں دریان بچھا چکے ہوتے نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے پھر اپنی دکان پر اٹھاتے جو پھر زہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی نماز کے بعد ایک گھنٹے کا درس ہوتا جس میں بڑے احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام فہم باتوں کو شامل کیا جاتا وہ باتیں جن سے انسان کے کردار کا بنیادی دھانچہ تشکیل ہوتا ہے بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالخالق سے کہا کرتے تھے اصل چیز بنیاد ہی ہے تو بنیاد مضبوط کیے جا امارت اپنے آپ سیدھی اور مضبوط اٹھے گی دس ختم کر کے مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر اثر کی نماز پڑھا کر گھر لوٹتے تو سہن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہوتے مولوی صاحب دکان اور گھر کے سہن کا درمیانیاں دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیتے یہ سلسلہ مغرب تک چلتا اور پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹک ہوتی جس میں ہر طرح کے دینی اور دنیاوی مسئلے پر بحث لائے جاتے یہ بیٹک ایک سے ڈیرھ گھنٹے میں برخواست ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کو سونے چلے جاتے اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق خوایا تھا آج زہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبدالخالق نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھائے اور اب چل چلاتی دھوپ میں وہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر تیزی سے چل رہے تھے اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ تین دن سے گاؤں والوں میں سے کسی نے سائن کا چرچہ زور پکڑ رہا تھا جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرہ ڈال کر بیٹھا تھا گاؤں کے سادہ لوگ سائن کے آنے سے پوجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائن کی کرامات کا انتظار تھا مولوی عبدالخالق نے جو کچھے ایمانوں کو ڈولتے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے کچھی مٹی کے مکان بہت پیچھے چھوڑ گئے تھے بلا کی گرمی تھی مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خوشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے پھر سامنے سے چہرے پر آیا پسینہ خوشک کر کے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھجہ سا بنا کر اپنے سامنے دور تک دیکھا خوش زمین پر ابری لکی رہے اور اس کی پیاس کی گوا تھی اور ایک سوکھا سا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خوشک پتہ تک نہیں تھا مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی حال پر نوہا کنا ہو دور تک پھیلا نیلا اسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانن دہک رہا تھا تا حد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا وہ اکلوتا زیرو جو اس سوکھے درخت پر چھاؤں میں بیٹھا تھا اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گر جمی تھی سر کے بال لمبے اور گردالو تھے بے ترتیب دھاڑی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی اس کا ایک ہا زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑکی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کربو عزیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی مولوی عبدالخالق نے بے ساختہ جھر جھری لی اور اس کی طرف چلنے لگے درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ تغفق کیا پھر پکارا بھائی اور اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں ہوئی مولوی صاحب نے دوبارہ اسے مخاطب کیا کون ہو بھائی کہاں سے آئے ہو اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو مولوی صاحب انتظار کرتے رہے پھر کہا یہاں کے تو نہیں لگتے پھر وہ کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی وہ اس کے پرگاندہ لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے تو پوچھ لیا وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا بتا بھی دوں تو کیا کر لے گا جو بھی میرے بس میں ہوا مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے بولے تو اس نے آنکھیں کھول دیں مگر انہیں نہیں دیکھا اور آسمان پر نظر جمائے کہنے لگا ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں لیکن اب خواہش سے بھاگتا پھر رہا ہوں مگر وہ ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتی پھر اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں خواہش سے جا چھپوں مولوی صاحب نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اوہ جھلیا بندہ خواہش کا گھر ہے یہ بہر کھلی نہیں پھرتی اندر آدمی کے چھپ کے بیٹھ جاتی ہے اور تو اپنے اندر سے چھپنا چاہتا ہے اندر کو خستے خریب نہ سمجھ وہ تمبی کے انداز میں بولتا انہیں اپنی سروغانکوں سے گھونے لگا یہ چھل دیتا ہے تو دیکھے گا تو خریب لگے گا ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اس نے ہاتھ بڑھایا پھر خالی ہتیلی آسمان کی طرف کی اور گھمبیر آواز میں بولا یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے نہ مٹے تجھے کیسے معلوم مولوی صاحب کی بات سنت نہیں تھی کہ اس پر ہی جان تاری ہو گیا میں سر پر دوڑا ہوں اس سفر پر لیکن منزل کے بجائے ہر خدم پر ٹھوکر ملی اور میں ہر بار موکے بل زمین پر گر پڑتا ہوں پھر فوراں ہی اٹھ کر دوڑنے لگا مگر ایک انچ کا فاصلہ بھی تیہ نہیں کر سکا اور اب جب میں اس سفر سے آجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا جہاں جاتا ہوں پاس چلی آتی ہیں لیکن پھر ہاتھ بڑھ کا فاصلہ نہیں مٹتا اس کی آواز میں کسک تھی پھر وہ اچانک ہی آسمان کی درف دیکھ کر چلانے لگا مکر کرتا ہے میرے ساتھ فریب دیتا ہے کیسا خدا ہے تو بندے کو دھوکہ دیتا ہے ہستا ہے مجھ پر پاگل ہے پاگل ہے پھر وہ مٹی اور کن کر مٹھیوں میں بھر بھر کر آسمان کی طرف پھیکنے لگا یہ لے نکل یہاں سے چلا جا نہیں ضرورت مجھے تیری مزاہ خوڑاتا ہے میرا مولوی صاحب لب بینچے سے دیکھ رہے تھے انہوں نے اسے روکنے یا خابو کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی پھر وہ اقدم ان کی طرف پلٹ کر بولا تو نے یہ آواز سنی وہ آسمانوں پر بیٹھا مجھ پر ہست رہا ہے خوب اونچی اونچی آواز میں پھر اس نے ڈھونڈ کر ایک پھتر اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھال دیا تو چلا جا کیوں نہیں جاتا یہاں سے جا چلا جا اکیلا چھوڑ دا مجھے پھتر اٹھا اٹھا کر پھیکتے ہوئے اسے اچانک ہی جانے کیا نظر آ گیا تھا کہ ایک جانب نظر جمائے سہمے ہوئے انداز میں وہ پیچھے کو ہٹنے لگا وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی مگر رکا نہیں اور زمین پر خود کو گھسیٹا ہوا درک کے تنے سے جا لگا جائیں چلی جائیں کیوں بار بار آ جاتی ہیں خدا کے لئے چلی جائیں وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتا جانے کسے چلے جانے کو کہہ رہا تھا مولوی صاحب نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا وہ بدستور کہتا جا رہا تھا اور کتنا برباد کریں گی مجھے کتنا ستائیں گی اب اور برداشت نہیں ہوتا حسرت بھرے لہجے میں کہتے اس نے سر بازو میں چھپا لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا چلی جائیں یہاں سے چلی جائیں مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے پھر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے اگلے دن درس کے بعد مولوی صاحب گھر آئے تو ملانی جی سے کہہ کر کھانے کی ٹری تیار کروائی پھر اسے کپڑوں سے ڈھک کر گاؤں سے باہر نکل آئے دینو تانگے والا روز کی طرح سواریاں اتار کر دوپیر کا کھانا کھانے گھر کو جا رہا تھا مولوی عبدالخالق کو تو اکھا تو تانگا روک لیا سلام مولوی صاحب والیکم السلام گھر جا رہے ہو علم دین وہ معدب انداز میں بولا جی مولوی صاحب پر آپ کا ارادہ کدھر کو ہے حکم ہو تو چھوڑ آؤں اس کی پرخلوص پیشکش کے جواب میں مولوی عبدالخالق مسکرائے اور کہا کیوں زحمت کرتے ہو بھائی میں تو بس جو مہمان گاؤں کے باہر آ کر ٹھہرا ہے اسے کھانا دینے جا رہا ہوں سائن کی بات کر رہے ہیں اس نے پھر کہا اور بولا لیکن وہ تو چلا گیا ہے چلا گیا مولوی صاحب حیرت سے بولے کہاں چلا گیا وہ تو پتہ نہیں پر کل شام سے اسے کسی نے نہیں دیکھا مولوی عبدالخالق نے اس کی بات سنی پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولے حیرت ہے مسافر کے سفر کو زنجیر کرنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ابھی تک بھاگتا پھر رہا ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب وہ خاک بھی نہیں سمجھا مولوی صاحب اس سے لا تعلق اپنی سوچ میں ڈوبے رہے پھر نظر اٹھا کر اس کے الجن بھرے چہرے کو دیکھا اور کہا وہ کہیں نہیں جا سکتا لمدین اس کا سفر تمام ہوا اب وہ جتنا بھی بھاگ لے اسے لوٹ کر یہیں آنا ہے اپنی بات کہہ کر وہ واپسی کے راستے پر پلٹ گئے وہ بیچارہ دینوں کتنی ہی دیر بیچ راستے میں کھڑا ان کی بات سے مطلب اخص کرنے کی کوشش کرتا رہا اگلے دن پھر میر مولوی صاحب درست کے بعد گھر آئے تو کھانے کی ٹری بنوا کر ہاتھ میں اٹھائے گاؤں سے باہر آگئے مگر آج بھی انہیں ٹری ایسی طرح گھر واپس لے جانی پڑی تیسرے دن بھی وہ ٹری لے گئے گاؤں سے باہر نکل آئے وہ دور سے ہی اسے دیکھ چکے تھے کہ درک کے پاس کوئی نہیں تھا ان کے ماتھے پر شک نے اُبھر آئی آج واپسی کے لئے خدم مورتے ہوئے ان کے چہرے پر تردد تھا دینوں اپنا تانگہ لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا اس وقت سواریاں بھی اس کے ساتھ تھیں پھر بھی مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر اس نے تانگہ روک دیا کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے مولوی صاحب اس کے جیسے پیروں کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا وہ بھیج سے بولے تجھے کیا لگتا ہے علم دین وہ یہاں صرف صورت دکھانے آئے تھا اس کا یہاں آنا تو عزل سے تہ ہے اب چاہے اس کے پیروں کو واپسی کا راستہ نہ ملے جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اسے ہاتھ تھام کر یہاں لے آئے گا اپنی بات کہہ کر چلتے چلتے کہنے لگے دینوں ایک بار پھر شہش پنج میں مبتلا ہو گیا کس سوچ میں پڑ گئے دینوں چل پڑ شامو شامے والا واپس آنا ہے پیچھے بیٹے شاخص نے اسے ٹھوکا دیا اس نے آوازیں نکالی اور تنگا بڑھا لے گیا مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا مولوی صاحب دکان بند کر کے بچوں کو پڑھاتا چھوڑ کر مسجد آ گئے وضو کیلئے ازان دی پھر با جماعت نماز کی امامت کروائی اور دعا مانگ کر تذبی کے تانے گراتے گھر کی طرف چل پڑے چودہ پندرہ سال کا لڑکا بھاگتا ہوا آیا مولوی صاحب چلاتا ان کے پیچھے آیا مولوی صاحب نے سنا تو رک گیا پلٹ کر اسے دیکھنے لگے وہ خریب آیا تو پوچھنے لگے کیا بات ہے منور علی وہ اتھل پتھل سانسوں کے بیچ میں جلدی میں بولا دینوں تانگے والا آپ کے میمان کے ساتھ حکیم جی کی دکان پر بیٹھا ہے اس نے کہا کہ آپ کو خبر کر دوں مولوی عبدالخارق حیران رہنے لگے میرا مہمان کون ہو سکتا ہے اور علم دین کو کہاں مل گیا وہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب اچھا ٹھیک ہے میں جا کر دیکھتا ہوں انہوں نے کہا اور حکیم جی کی مطب کی طرف چل پڑے ان کی پہلی نظر علم دین کے چہرے پر پڑی دوسری لکڑی کے بینچ پر آنکھیں بلٹے سائیں پر جس کے چھالوں پر حکیم جی مرحم لگا رہے تھے مولوی صاحب تیزی سے آگے آئے یہ تمہیں کہاں مل گیا علم دین گاڑی لارے اڈے پر سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ گھر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا نظر آیا پاس جا کے دیکھا تو بے ہوش تھا اور بدن ایسے کام رہا تھا کہ ہاتھ نہ لگایا جائے بس مولوی صاحب پھر میں نے اسے جیسے تیسے کر کے تانگے میں ڈالا اور گاؤں پہنچتے ہی سیدھا حکیم جی کے پاس لے آیا یہ تم نے بہت اچھا کیا وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے علم دین سے بولے جو اس سادہ سے جملے پر ہی پھول کر کپہ ہو گیا پھر اس کے بہت کہنے کے باوجود بھی مولوی عبدالخالق نے اسے حکیم جی کی فیس نہیں دینے دی اور خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر گلک پر بیٹے شخص کو تھما دیے یہ دوہ تین ٹائم سے کھلا دینا چلتے ہوئے حکیم جی نے پڑیا میں بند صفوف انہیں دے کر کہا مولوی صاحب نے پڑیا لے کر انہیں مخام تک پہنچایا اور پھر سائن کو بے ہوشی کے حالت میں ہی اٹھا کر دینوں کے تانگے میں ڈال کر اپنے گھر لے آئے شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور اندھیرہ پھیلنے لگا مولوی عبدالخالق اندر سے چھوٹا ٹیبل اٹھا کر لے آیا اس کے سرحانے رکھ کر مٹی کے تیل دارنے لگے موسیقی